غازعباد یو پی بورڈر فور پلائن کو مجبور لوگ لوگ ڈاؤن کے بیچ میں پلائن کی زد پر بھی ہیں انہیس ٹونٹی فور پر جمع مزدوروں کی بھاری بھیلڈ سوشل ڈسٹینسنگ کی بھی درجیاں اڑا رہی ہیں یہ تصویریں جو کہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں دلی سے سٹے غازعباد کی تصویریں ہیں جہاں پر لوگوں کا خجوم یہاں پر پہنچ رہا ہے اور اس وقت ہم رخ کریں گے اپنے ورشتم صحیح ہوگی آر آئین ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف امیتاب اگنی ہوتری جی کے طرف جو کہ ہمارے ساتھ میں جڑ رہے ہیں امیتاب اگنی ہوتری جی یہ جو ایک استثیح ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ بھی مینٹین کرنا ہے مگر اب سرکار نے خاص طور پر اترپردیش کے مکمینتری یوگی آدھتنات نے جب مشکلیں زیادہ دیکھیں تو انہوں نے ایک پراودھان کر دیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں تک پہنچ سکیں یہ ایک بہتر اسٹیپ آپ مارنے کیونکہ اس سے سمسیہ کا سمادھان تھوڑا ہوتا ہوا دیکھے گا لیکن مشکل یہ ہے کہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ اتنی ہی مہترپون ہیں کورونا سے لڑنا ہے شوشل ڈسٹینسنگ ضروری ہے وہو کی ڈائیڈ لائن فالو کرنا چاہیے یہ بھی ضروری ہے لیکن کل جیسا میں نے کہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کمپنی کا فیکٹری کا دکان کا مکان کا سرک کا چوراہے کا ہو سکتا ہے پیٹ کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوتا تو پیٹ کی ضرورت ان تمام لاکھوں گریبوں کو سرک پر لے آئی اور جب آدمی ہی سنکت میں ہوتا ہے سب طرف اندھیرے سے جوج رہا ہوتا ہے تو اس کو اپنا گھر یاد آتا ہے اس کو لگتا کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے اسے تمام لوگوں سے بات کی زبار تو ان لوگوں کا ایک ہی سور تھا کہ ہم کو کورونا سے ڈر نہیں اتنا جتنا بھوک اور بیروزکاری اور اس تاسدی سے ہے ہمارے بچے کیا کھائیں گے ہم کیا کھائیں گے گاؤں جائیں گے تو کم سے کم دو روٹی ہوگی تو آدھی آدھی تو کھائیں گے وہ جو ایک پیڑا تھی وہ جو ایک سنکت تھا میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا اپنے آنکھوں سے جن کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے جو ایک وہ پرسیدگ کویتہ ہے گیت ہے کہ کھائی پہ بورا کپارے پہ بوری وہ درشی میں نے دیکھا نوے ڈارجا اور دلی کی سرکوں پر وہ تمام لوگ چھوٹے چھوٹے بچے کندے پر بیٹھا کے پریوار سہید پلائیں مجھے لگتا ہے کہ جو ایڈنیسٹریشن تھا اس نے اس کے پارٹ پر بڑی چوک ہوئی ہے جب ٹوٹل لوگ ڈاؤن ایناؤنس کیا تھا پرائیم منسٹر نے یہ ساری چیزیں اس کے اگلے دن ہو جانی چاہیے تھیں اس کو سمجھنے کے لیے کیا کسی گوگل کی ضرورت تھی کسی راکٹ سائنس کی ضرورت تھی کہ ٹوٹل لوگ ڈاؤن ہوگا تو مجھدور پلائن کرے گا سرکار نے جس طور پر تین مہینوں کے لیے تمام اسکیموں کا اعلان کیا ہے اس سے لوگ اس بات کا بھی سنکیت لگا رہے ہیں کہ آگے اگلے تین مہینے بھی لوگ ڈاؤن ہو سکتے ہیں اس لئے لوگ اپنے گھروں تک پہنچنے کے لیے اور زیادہ جلدبازی میں ہیں تو کیا یہ جب بار ہے کیا جو میرا انہوب رہا ہے اس طرح کے سنکرکون پرستیوں میں ماسز کیسے ریکٹ کرتے ہیں جو میں نے اس کو ریٹ کیا آپ کے گورنمنٹ مشینری کے تمام ایناؤنسمنٹ ان کو بہت زیادہ لیور نہیں کر پاتے وہ تو کہتے ہیں کہ ہاتھ کنگن کو آرٹی کیا پڑھے لے کے کو بھارٹی کیا میری تھالی میں کیا آیا وہ بتاؤ مول پشن وہیں پر ٹکتا ہے جو مشینری ہے جو سسٹم ہے جس میں کلکٹرز ہیں کپتان ہیں گرامین وکاس عدیقاری ہیں مکٹ وکاس عدیقاری ہیں اس طرح کے جو عملہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں وہ سرکاری عملہ یہ سمجھنے میں ناکام کیوں رہا چاہے کسی پردیش کا ہو چاہے دلی کا ہو چاہے یو پی کا ہو ہریانا کا ہو ممبئی کا ہو سورت کا ہو ستارہ کا ہو احمدباد کا ہو دیش بھر میں یہ سمجھیا ہو گئی نا لوگ سرک پر آگئے آپ یہ کیوں نہیں سمجھ پائے کہ جب ٹوٹل لوگ ڈاؤن پرائے ملسٹر نے اناؤنس کیا ہے تو لاکھوں لاکھ لوگ سرک پر نکل آئیں گے کیا ان کے لیے بسیں آرکشت نہیں رکھی جانی چاہیے تھی کیا ان کے لیے بسیں بلکل سینٹائز کر کے ریڈی ٹو موو نہیں رکھی جانی چاہیے تھی اسی کے اگلے دن سے کیا ان کے لیے بس چلانے کے لیے ڈرائیوار اور کلینر اور ہیلپر کنڈیکٹر یہ تمام دوستہیں نہیں کرنی چاہیے تھی سسٹم کو مجھے لگتا کرنی چاہیے تھی مجھے لگتا آپ کا ایک لمبا انبھو رہا ہے پترکارتہ کے جگت میں اور آپ نے تمام چیزیں دیکھی ہیں لمبے ورشوں میں ایک ایک سے سمسیاؤں کا سمدھان کرتے ہوئے سرکاروں کو ڈبلو اچیو بھارت دیش کی قدموں کی سرحانہ کر رہا ہے ادھر دیش کی لوگ خاص طور پر اترپردیش کی سرکار کی قدموں کی سرحانہ کر رہے ہیں مقمتری یوگی عدتنات رات بھر سوئے نہیں ان کے دیشہ نردیش پر ڈی جی پی خود اب پہنچ رہے ہیں لکھنوں کے چار باگ بس سٹیشن پر حالات کا جائزہ لینے کے لئے اور سمسیاؤں کے سمدھان کے لئے لوگوں کی مدد کے لئے یہ جو ایک استثیح بن رہی ہے اور ایسے میں سرکار کا اس طور پر اتنے تتپرتہ کے ساتھ باہر آنا ظاہر ہے کہ سب کا سہیوگ نچلے عدھکاری تک نچلے جب بار جب بار دو چیچے ہیں دو چیچے ہیں لوگی جی کے نرنے ان کی سکریتہ ان کی کرونا مجھے آج ارلی مورننگ مکمتری جی کے سہیوگی نے بتائی باتیں کہ مکمتری جی پوری رات کس طرح سے ویٹھت رہے اور انہوں نے دیر رات پریبان بیبھاڑ کے تمام عدھکاریوں کو بلائیا پولیس کے عدھکاریوں کو بلائیا اور کہا کہ کیسے ہی لوگ پہنچ سکتے ہیں اس کی بیوستہ کریے بسوں کی بیوستہ کریے اسطاف کو گھر سے بلوائیے یہ تمام انتظامات ہوئے اس کی سرحانہ وہ اچھا ہے کرونا ہے من میں ان کے یہ دکھتا ہے لیکن پھر میرا سوال وہی کھڑا ہوتا ہے آ کر جب پھر سوال وہی سوال وہی کھڑا ہوتا ہے کہ یہ کام تو جو مکہ منتری جی نے کیا یہ عملے کو کرنا چاہیے تھا یہ عملہ کہاں تھا اور یہ عملہ تب کیوں نہیں جگہ جب پرائم منسٹر نے ٹوٹل لوگ دون آنونس کیا تھا ایک دن کے لئے عملہ اسطیق کو پہچاننے میں چھوک گیا مکہ منتری یوگی عادتنات نے ڈے ون سے جو تت پرتہ جو بھاو دکھایا ان کے من میں تھا وہ بھاو نچلے اسطر کے عدھکاریوں تک آنے میں تھوڑا وقت لگ گیا نہیں نہیں وقت نہیں لگ گیا وقت دیکھیں ایک چھوک آپ کے سارے پریاسوں پر پانی پھیر دیتی ہے ٹھیک ہے نا جب ٹوٹل لوگ ڈاؤن آنونس ہوا تو کمنٹ مشینری نے وہ کسی بھی راج کی رہی ہو اس نے یہ انشور کیوں نہیں کیا کہ جہاں ہے ہی بھی پوکولیشن ہے ورکرز کی ان علاقوں میں ادھکاری چاہتے اور ان کو کنوینس کرتے کہ اگر آپ گھر جانا چاہتے ہیں تو آپ یہ ٹائم ایلوٹ کر دیا گیا آپ ایک بجے سے لے کے شام پانچ بجے تک پھلا مسجدے پر پہنچ آپ کی بیوستان ملے گی تو ایک ساتھ میں مزدوروں کو دوست دوں گا مطاب جی ایک آخری سوال وقت کی تنگی ہے کیا یہ کہا جا سکتا کیونکہ لڑائی لمبی ہے اور سنکٹ بڑا ہے اس لئے یہ قدم اٹھایا گیا حالات کو دیکھ کر جانش کر پرکر دیر آئے درست ہے اس کے علاوات کوئی وطلب بھی نہیں یہ کہنے کے علاوہ بھائی ہارے کو ہری نام کیا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ پرشتتیاں چالی جا سکتی تھیں سرلطہ پوروک پانی پت سونی پت ستارہ سورت ایندہ باد ممبئی لکھ نویدہ گاجہ باد ان تمام علاقوں جو میں نے نام لیے جہاں لاکھوں لوگ سرکوں پر اترے ان کے اترنے کی نوبت نہیں آتی یہ لوگ اس منان سے بھی گھروں کو بھیجے جا سکتے تھے اگر ایڈنیسٹریشن اسٹریٹس کا پرشاشنک عملہ سترک ہوتا بدھیمانی سے کام کرتا تتپرتہ سے کام کرتا تو اس کام کے لیے بسوں کی بیبستہ کے لیے وکشمنتری کرتے ہیں چلیے بہت شکریہ آپ امیتاب اگنی ہوتری جب استثیوں کو صاف کرنے کے لیے تو آر آئین ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف امیتاب اگنی ہوتری کو آپ سن رہے تھے کہ سسٹم کہی نہ کہی ان تمام استثیوں کو جانچنے پرکنے اور اس کے مطابق فیصلے لینے میں تھوڑا چوکا ہے